اے اللہ، اے مالک، اے خدا، میں گنہگار ہوں، تیری رحمتوں کا طلبگار ہوں، میں تیری شان کیسے بیان کروں؟ تو رحیم ہے، میں خداکار ہوں، مجھے بخش دے کہ ہوں منتظر، کردے کرم کہ ہوں خاک سر، مجھے اپنے در تک رسائی دے، تو ہی منزل ہے، میں ہوں در بدر، مجھے کھینچ لے تیری ذات تک، کوئی ایسی لگن مجھے دے اگر، مجھ میں اپنا آپ نہ رہے کہیں، تو سماجہ مجھ میں اس قدر، مجھے خاک میں نہ شمار کر، مجھے اپنی محبت سے کر دے، تر، میں تو کب سے ہوں تیرا منتظر، اس رات مجھے لیا قریب تر، جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے، وہ کبھی ناممکن نہیں رہتا، ہمیشہ تمام ہوتا ہے، اس میں اللہ کی مدد یقینی ہو جاتی ہے اور اس کی تکمیل کا ذمہ اللہ کی سپرت ہوتا ہے، جن کے سجدے قضا نہیں ہوتے، ان کی محبت آدھا ہو جاتی ہے، تم سمجھتے ہو فیصلہ بدلہ ہے، تم سمجھتے ہی نہیں ہر فیصلہ اس کے حکم کا مہتاج ہوتا ہے، تمہاری نظر میں اختتام اس کی طرف سے نئے آغاز کا انداز ہوتا ہے، وہ ہاں کہہ دے تو ہر نا ہاں میں بدل جائے، وہ نہ چاہے تو عبد تک نا کا پہرہ رہتا ہے، وہ ان کی مان جاتا ہے جو اس کو مان جاتے ہیں، اسی کو منانے سے نصیحتوں کا چراغ جلتا ہے، وہ تم سے غم کا سجدہ اس وقت کرواتا ہے جب تمہیں اپنی محبت سے سمیٹنا چاہتا ہے، اللہ تمہارے دل میں غفلت کے اندھیروں کا خوف تب بٹھاتا ہے جب تمہیں روشنی دکھانا چاہتا ہے، وہی واحد سہارہ ہے جو تمہیں سب سے بھر کر چاہتا ہے، راستے دشوار جتنے بھی ہوں پس تم اس پر یقین کامل رکھو، وہ واقف حال ہو کر بھی تمہیں محبت سے سنتا ہے، جب ضبط مشکل لگنے لگے تو درد عشقوں میں بہا دو، یہ جتنا صبر تم کر چکے ہو، اس پر عجر ملنا لازم ہے، یقین رکھتے ہوئے کچھ اور دن صبر سے غزار دو، وہ جب کہتا ہے کہ مجھ سے مانگ میں عطا کروں گا، تو پھر سوچو نہیں، ہر دعا مانگ کر اس کے حوالے کر دو، وہی دل قلب منیب ہوتے ہیں جو اللہ کے ہونا چاہیں، اسے تلاش کرتے ہوئے اس کے درد تک آ جائیں، جو کبھی بھٹکنے کے بعد سمل جائیں، جو راستہ بھول جانے پر، اللہ کے درد سے آ لگیں اور انہی کو اللہ مل جاتا ہے، سجدوں کی طرف میں، آنسوں کی روانی میں، محبت کی تصویر میں، دل کی باتوں میں انہیں اللہ مل جاتا ہے، اور وہ اس کے ہونا اور اسی کا رہنا سیکھ لیتے ہیں، بس اتنا جانا ہے کہ دلوں پر کیا گزرتی ہے جب کوئی جان سے پیارا بہت تلق سے جملے روانی سے یوں کہہ جائے، پھر ہم سارے بکھیر جائے، جسے جتنا چاہا ہو وہ اتنا ہی ستم ڈھائے، جسے سر پر بٹھایا ہو، زمین پر وہ پٹھک جائے، تم کو خبر ہے کہ دلوں پر کیا گزرتی ہے، اگر احساس ہو تم کو، ذرا سا پاس ہو تم کو کہ کیسے چوٹ لگتی ہے، بھرم سارے بکھیر جانے، سسکیوں کی آوازیں جب وجود میں گوجنے لگیں، بے وسیع کی کسی حد پر کوئی آنسو چھپا جائے، تو کیا تم کو خبر ہے کہ دلوں پر کیا گزرتی ہے؟ بہت بہت انمول ہیں وہ دل جو پھر بھی بھول جاتے ہیں، پرائے کی سے چھوڑ کر تمہیں گلے لگا لیتے ہیں، یاد رکھنا کہ بھروسے جب بکھر جائیں تو وہ سمٹا نہیں کرتے، اگر منظر بدل جائیں تو پھر لوٹا نہیں کرتے، بنیادیں ایک بار ہل جائیں تو خستہ ہو جاتی ہیں، پھر جتنا زور بھی دے تو وہ کب سمل پاتی ہیں؟ بکھرنے کے بعد تصویر کب پہلے سے لگتی ہے؟ محبت روٹ جائے جب تو ہمت ہار جاتی ہے، تو کیا تم کو خبر ہوئی کہ دلوں پر کیا گزرتی ہے؟ آج تیری چاہت پر بہت رشک آیا، جب اپنے برسوں پرانے صبر کا عجر پایا، ہر بار جب جب میرے قدم لڑکھر آئے، ایک سہارا مجھے مضبوطی سے تھامنے آیا، لوگ کہتے ہیں محبت وہی سچ ہے، منزل کا جس نے کوئی نشانہ پایا، یہ بھول جانے کا حوصلہ ہی تھا، سفر حیات جس نے آسان بنایا، ڈھائے ہیں ستم کتنے خود پر ہی بے خبری میں، نہ جانے وقت نے ہمیں کہاں کہاں رولایا، بھٹک جاتے گر تیرا آسرا نہ ہوتا، پھیر میں جب خود کو اجنبی پایا، بہت مضبوط ہے یہ حضرت انسان، تیری آرزوں نے اسے جھینا سکھایا، اور اس پہر اسے منانے والوں سے، اسے محبت کتنی ہوگی، جو تمہیں تحجد کے سجدوں تک لاتا ہے، اس کی چاہت کیسی ہوگی، کامل یقین رکھنے والوں کے لیے تو موجزے ہو جایا کرتے ہیں، تو پھر جو محبت میں مان رکھیں، وہ انہیں خالی مورا نہیں کرتے، تو این جب دل سے نکلتی ہیں، تو عرش تک ضرور پہنچتی ہیں، سب اس کے حوالے کر کے، پھر ناممکن کے وصف سے پالا نہیں کرتے، وہ عرش والا تربتی، عاشق بار، سسکیوں کا عجر، عزائی نہیں ہونے دیتا، جب اللہ کی محبت دل میں بس جائے، تو دل ٹوٹا نہیں کرتے، آزمائشیں طویل ہو رہی ہیں، تو سمجھو تمہیں چنا جا چکا ہے، اللہ کے پیارے بندوں کی فہرست میں تمہارا شمار کیا جا چکا ہے، یہ آزمائشیں اور تکلیفیں بے وجہ ہی مقدر کا حصہ نہیں ہیں، صبر کے کروے گھونٹ کے بدلے تمہیں شکر کے سجدے تک لانے کا وعدہ ہے، جب دعاوں میں ہاتھ اٹھاتے وقت دل بار بار قبولیت کا یقین دلائے، تو سمجھو دوستو، یہی اشارہ ہے کہ تمہیں مانگتے رہنا ہے، کیونکہ دل کو بختہ یقین تب ہی ہوتا ہے، جب اللہ دعائیں قبول کرنا چاہتا ہے۔ ہمیں کہتے ہیں سیدہ حسناس ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک یہ لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر وہ ہاں کہہ دے تو ہر ناں ہاں میں بدل جائے وہ نہ چاہے تو ابت تک ناں کا پہرہ رہتا ہے وہ ان کی مان جاتا ہے جو اس کو مان جاتے ہیں اسی کو منانے سے نصیحتوں کا چراغ جلتا ہے وہ تم سے غم کا سجدہ اس وقت کرواتا ہے جب تمہیں اپنی محبت سے سمیٹنا چاہتا ہے اللہ تمہارے دل میں غفلت کے اندھیروں کا خوف تب بٹھاتا ہے جب تمہیں روشنی دکھانا چاہتا ہے وہی واحد سہارہ ہے جو تمہیں سب سے بھر کر چاہتا ہے راستے دشوار جتنے بھی ہوں بس تم اس پر یقین کامل رکھو وہ واقف حال ہو کر بھی تمہیں محبت سے سنتا ہے جب ضبط مشکل لگنے لگے تو درد عشقوں میں بہا دو یہ جتنا سبر تم کر چکے ہو اس پر عجر ملنا لازم ہے یقین رکھتے ہوئے کچھ اور دن سبر سے غزار دو وہ جب کہتا ہے کہ مجھ سے مانگ میں عطا کروں گا تو پھر سوچو نہیں ہر دعا مانگ کر اس کے حوالے کر دو وہی دل قلب منیب ہوتے ہیں جو اللہ کے ہونا چاہیں اسے تلاش کرتے ہوئے اس کے درد تک آ جائیں جو کبھی بھٹکنے کے بعد سمجھ جائیں جو راستہ بھول جانے پر اللہ کے درد سے آ لگیں موسیقی 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 موسیقی